اب یہاں سوال پیچھا ہوتا ہے کہ امام نے اس حصول کافی کے اندر باب الایمان میں باب الایمان جو ان کو فکروفل کافی کا پورا چیارٹر ہے وہاں امام نے کیوں فرمایا اب ولایت کسی سے لے کہ جیسا ولایت کے بارے میں کہا گیا اور ایسا کسی شیئے کے بارے میں نہیں تھا لنگ جنادی میں شیئے کمانوت یا الولایت کیا ہو جائے سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال پیچھ کرنا چاہیے اور مثال یہ ہے کہ میں نے کسی شخص دیکھا ساتھ دیکھی ایک خیمہ بنا دیجئے خیمہ بنا دیجئے خیمہ بنا دیجئے خیمہ عظیموں میں ہوگا اپنے بات پاظر ہو جائے اس کی تنابے ہوتی ہیں اور تنابوں کو پھوٹوں بھگاڑا جاتا ہے جائے کہ تنابی چاروں طرف کنشی جاتی ہیں چار جانے بھوٹے ہوتے ہیں جن لوگوں نے خیمہ دیکھا ہے وہ بات پاظر ہو جائے کہ انتے کے لئے ہیں لیکن جن لوگوں نے خیمہ نہیں دیکھا ہے ان کے لئے تھوڑا سا نسا جاں پر کہ میں نے کہا صاحب خیمہ لگا دیجئے گئے دو تین لوگ خیمہ لگا کر چلے گئے کہ صاحب نے خیمہ لگا دیا ہم نے دیکھا تھا تو خیمہ تو لگ گئے تھا لیکن رہن الائک نہیں تھا اس پر رہا نہیں آسکتا تھا کیوں اس لئے کہ تناوے خیش کر چار جانی بھوٹوں پر باندھی گئی تھی زہنوں میں رکھئے جب خیمہ اس کی تناوے خیش کر چار جانی بھوٹوں پر باندھی جائے اگر خیمہ بنانے کے لیے ایک صدون چاہیے تو درمیان سے اس خیمہ کو اٹھا دے بحریت آنے کے ارامی یاد رکھئے گا ولایت وہ صدون ہے کہ جب تک کہ اسلام کے خیمے میں لگایا جائے یعنی مہارت براہی ولایت نہیں ہو سکتی ہے لہذا ولایت کے ساتھ ساتھ وہ خیمہ اسلام اگر خیمہ بنانے کے لیے جامالی کی بلایت